اسلام علیکم بیوٹر فیملی کیا حالی سب کی کیسے ہیں سب غال احمد اللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آئی ہاپ آپ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے تو یہاں میرب جانب مورننگ میں اڑتے ہی اپنی ڈرائنگز لے کے بیٹھ گئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ میرب کو بہت کریزی ڈرائنگ بنانے کا تو آج یہ بنا لی تھی سوفیا تو ٹی وی سے دیکھتی جاری دی اور اس کو کوپی کرتی جاری یہ جو میرب نے ڈرائنگ بنائی تھی سوفیا کی تو یہ مکمل کر لی ہے تو آپ سب بھی بتائیے گا میرب نے کیسی ڈرائنگ بنائی ہے مجھے تو بہت پیاری لگ رہی ہے کیونکہ اب یہ سیادہ پانچ سال کی ہے تو اس حساب سے مرشلو سے بہت اچھی ڈرائنگ کر دی ہے یہاں میرب بیٹزا کی بنیوی اٹیچر اور اس کو یہاں سامنے بٹھائے ہوئے تھا اور ساتھ میں اس کو دیئے ٹوائس بھی بٹھائے ہوئے تھے اس نے میرب بیٹزا کو ABC لنڈ کروارہی ہے چینل یہ میرب بیٹزا پڑھا رہی ہے کاؤنٹنگ تو یہاں میرب بیٹزا کو کاؤنٹنگ بیٹزا کو دا اپس مجھے تو یہ کہاری چینلی کہ مانند سے اچھی انسانٹنگ گزر کیا تھا ست مگام سے بیٹزا کیونک هر گناہی ہے آپ سب کا میں نے بتایا تھا کہ میرے ایسی کام نہیں کر رہا تو اس پالے روم میں ہم نے ایسی لگوایا نہیں تھا تو اس کے بھی سروس کروانے کے لیے دیا بہتا تو یہ میرے ڈرائنگ روم کے کچھ ایسی حالت کر کے گئے ایسی لگانے کے بعد تو ابھی میں نے پراپر گھر سیٹ نہیں کیا ہمیں شکٹنگ کیے تقریباً تین مہینے ہو گئے تو بچوں گھر سکول ڈیلی روٹین تو اسی وجہ سے میں نہیں کر پہنی ہوں تو اب انشاءاللہ اس ڈرائنگ روم کا بھی پراپر سیٹ کروں گی تو ابھی یہ ساری کلیننگ کرتے ہیں تو کلیننگ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ میں نے پوری کلیننگ کر لی تھی کچھ اس طرح سے سارا میں نے کلین کر دیا اب میں لگانے لگی تھی موپ کہ جلدی سے موپ لگا کے تو سوفے بغیرہ سارے سیٹ کر لوں تو بس اب لگاتی ہوں موپ جلدی سے یہ کام ختم کر لوں آپ سب تو جانتے ہوں گے کہ دو بچوں کے ساتھ گھر منیج کرنا ساتھ میں پھر بھی لوگنگ کرنا تھوڑا سا ٹاف ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں منیج کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو اب جلدی سے میں موپ لگا کے کام ختم کرتی ہوں اس کی سیٹنگ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں میں تو یہاں پر میں لگانے لگی تھی موپ تو یہ موپ بہت ایزی لی لگ جاتا ہے آپ اس کے جانے ہر طرح سے ہر جگہ سے میں لگا سکتے ہیں تو یہ موپ بھی ہو جاتا ہے جیسے آپ کورنرز وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں یا سوفے کے نیچے یا اس پاس تو اس کو بہت آسانی ہو گئی ہے جب سمیں نے لیا ہے تو مجھے موپ لگانے میں بہت منزہ آتا ہے تو جلدی جلدی سے موپ لگ جاتا ہے تو یہ میں نے لیا تھا خمسہ شاپ سے تو یہاں سعودی عرب میں کافی جگہوں پر خمسہ شاپ ہیں تو وہاں سے کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں کچھ شاپس ہوتی ہیں کہ جہاں پلاسٹیک کی چیزیں ملتی ہیں تو یہاں پر ہر طرح کی کراکری آپ کو ایچ اور ایوری تنگ آپ کے کچن کی یوز کی سب چیزیں آپ کے یہاں جو خمسہ شاپ سے مل جاتی ہیں تو یہ بھی میں نے خمسہ سے ہی خریدہ تھا تو ابھی آپ کو میں نے یہ موپ دکھایا تھا تو اس کی یہ بکیٹ ہے تو اس کو ایک طرف سے پانی سے فل کرتے ہیں جانا میں ڈرائے کرتی ہوں تو اس میں پانی فل کر کے میں اس میں کلورس وغرے ڈال دیتی ہوں تو یہ سائٹ سے جانا اس کو پھر میں ڈرائے کر کے تو موپ کرتی ہوں پورا جانا آگے پیچھے سارا پہنچا لگ جاتا ہے تو یہ اس طرح سے جانا آپ اس کو باہر نکالیں گے تو پورا ڈرائے ہو جائے گا تو یہ بھی میں نے پورا بر آپ کو بتایا تھا کہ خمسہ سے لیا تھا تو وہاں پر کافی کسیم کے جانا موپ ہوتے ہیں ایک بکٹ ہوتی ہے جس میں دو سائز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہوتا ہے کہ ایک بوٹل لگی ہوئی ہوتی ہے جس میں آپ سپری بوٹل لگی ہوئی ہوتی ہے تو جس میں آپ جانا سپری کر کے ووٹر سے پھر آپ جانا موپ پگرہ لگاتی ہے وہ بھی میرے پاس تھا لیکن وہ میرا خراب ہو گیا تو پھر میں نے یہ لیا ہے لیکن اس سے مجھے بہت آسانی ہو گئی اور مجھے بہت جانا جلدی سے موپ لگ جاتا ہے تو مجھے کوئی تھی پرابلم نہیں ہوتی ہے واب لگانے میں تو اس کو جانا سائٹ سے دو انہوں نے وہ ووٹر کا جانا ڈرین کرنے کے لیے بھی دیئے میں تو آپ جیسے گندہ پانی ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے تو اس کے سٹوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو سٹوپر کو روموو کر کے وہ سارا پانی نکال سکتے ہیں تو یہ ہم آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سائٹ میں وائٹ کلر کے سٹوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو جیسے میں پانی فیل کرتی ہوں تو سٹوپر لگا دیتی ہوں تو اس میں پانی میں ڈپ کرنے کے بعد پھر اس کو جانا وہ ڈرین کرنے والا سوری ڈرائے کرنے والا جو ہے تو اس کا سٹوپر میں نکال دیتی ہوں تو وہاں سے جانا سارا ڈرائے ہو جاتا ہے تو آئی ہاپ آپ لوگوں کو یہ چیز بہت اچھی لگی ہوگی یہاں پر پورے سیٹ کر دیا تھا میں نے تو میرے پاس اتنا کچھ خاص سمان نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بھی شفٹنگ کری تھی تو میں نے کچھ ابھی سیٹ کر رہا نہیں ہے تو یہاں بھی میں نے کٹل لگوانا ہے مرنیجمنٹ سے کہا ہوا ہے کہ نیکس ویک جو نے مجھے کٹل لگا کر دیں باقی جگہ تو نے لگا دیا تھا تو یہ پوری کلیننگ میری وہ کمل ہو چکی تھی تو آپ دیکھ کر بتائے گا کہ کس طرح سے لگ رہا ہے اب یہ روم تو یہ میں نے جو یہ شیٹس یہاں بچھائی ہوئی یہ بھی میں نے خمسہ سے لیمی تھی تو وہاں ہم میٹر کے حساب سے جو نا وہ کٹ کر کے دیتے ہیں تو آدھی میں نے یہاں بچھائی بھی تھی آدھی یہاں بچھائی تھی تو بہت اچھی لگتی ہیں کافی جو ناں ڈیفرنٹ شیٹس ملتی ہیں ڈائننگ ٹیبل کی سینٹر ٹیبل کی اور یہاں اس طرح کے جو سائٹس ٹیبلز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی میں نے یہ بخور جلایا ہے بہتا تھا کہ روم میں بہت اچھی سمیل آ جائے تو بخور سے جو ناں ہی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کافی اچھی سمیل آ جاتی ہے تو یہاں تو آپ کا پہتا بخور بہت پسند کیا جاتا ہے یہاں کے سینٹرمنٹ میں نے واش کروانے کے لیے دیا ہے جیسے ہی واش ہو کے آئے گا تو میں یہاں لگا دوں گی تو گھر میں سمیل اور بچے اور ہزبین ہی ہوتے ہیں تو ایسا چھ ہم لوگوں نے کوئی اتنا سمان لیا نہیں ہے پہلے بھی ہم لوگ نے یہی گلتی کی تھی کافی سارا سمان لے لیا تھا تو اس کے بعد جو ناں سمان کو سیل آوڈ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا ایک تو آپ سمان لے لیتے ہو پھر اس کو جو ناں سیل آوڈ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جتنی قیمت کا آپ خریدتے ہو اس سے آپ کو عادی قیمت سے بھی کم پیسوں میں دینا پڑتا ہے تو یہ کچھ باہر کیا بھی ہوئی ہے یہ باہر کے انٹرینس ہے تو ساتھ میں ہی ہے واش پیس آن اور ساتھی واش روم میں تو اسی کے ساتھ ہی میرا ڈرائنگ روم ہے یہاں میں نے چھوٹا ترسپین بھی رکھا ہوا ہے تو آئی ہو آپ لوگوں کو بہت اچھا لوگا ہوگا تو ہمارے گھر میں تو کسی کا اتنا آنا جانا ہوتا نہیں ہے نہ میں کسی کے گھر میں جاتی ہوں تو ہزمن اور بچے ہی ہوتے ہیں کبھی ہم لوگ کو باہر جانا ہوتے ہیں تو ہم جو نا آوٹنگ پہ چلے جاتے ہیں کہیں پاک چلے جاتے ہیں تو میری نیبرس میں تھے دو فیملیاں تو دونے ہی وہ آئی تھی کچھ نائم کے لیے رہی ہیں پھر وہ دونوں ہی واپس چلے گئے تو اب ہم لوگ اکیلی ہوتے ہیں تو پھر کہیں جانا بھی نہیں ہوتا کسی کے گھر پہ تو اپنی گھر میں ہی پھر ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ہی کافی زیادہ تھک گئی تھی تو ابھی اپنے ویلوگ کو پھر یہی پر یہ اینڈ کرتی ہوں اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والا نیا ویلوگ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ